بیسٹ ٹیمز کے اگنس اگر اس کی کابتنسی جو ہے اس میں امپروومنٹ ہے تو اسے ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر وہ گرافت وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے بابر آزم بحیثیت کپتان کامیاب یا ناکام بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے کیا سنگے میل اگور کیے قومی ٹیم نے کن کن ٹیموں کے خلاف کامیابی سمیٹی بابر آزم کی ذاتی کارکردگی پر کپتانی کا کتنا فرق پڑا کیا سابق کھلاڑیوں کی بابر آزم کی کپتانی پر تنقید کام کر گئی تمام پہلووں کا جائزہ لیتے ہیں اس رپورٹ میں ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی ناکست کارکردگی نے بابر آزم کی کپتانی پر سوالات اٹھا دیئے جس کے بعد بابر آزم نے دل برداشتہ ہو کر آخر استفادے ہی دیا بیشتر سابق ٹریکٹرز نے بھی بابر آزم کو کپتانی چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا آپ دیکھیں کہ جتنا سپورٹ آپ لوگوں کی طرف سے اس پاکستان کی عوام کی طرف سے بابر کو اس ٹیم کو ملا ٹیم سار میرے گاہ سے اتنا سپورٹ یونس بھائی کو شاہد بھائی کو مشورہ کو ملا ہوتا نا تو شاہد یہ بھی کوئی ورلکہ کوئی بڑا ایونٹ کی جاتا ہے زیادی بات ہے جب غلطیاں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں کریں گے تو پھر ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کے اگینسٹ ہوں میں ان کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں ان کی بیٹنگ کو ان کی کپتانی کے ساتھ مکس کر کے ان کو جج کیا جاتا ہے صرف کچھ چینجز کی ضرورت ہے کچھ ایجیسمنٹ کی چینجز کی بلی میں کہو ہے ایجیسمنٹ کی ضرورت ہے سابق آل راؤنڈر شویب ملک نے بھی بابر آزم کی کپتانی پر رائے کا اظہار کیا تھا تین چار سال سے جب سے وہ کیپتانسی کر رہا ہے آیا اس کا ایمپرویمنٹ کا گراف جو ہے ایز ایلیڈر ناو ایز ایز ایلیڈر وہ اگر اوپر گیا ہے اس کی کیپتانسی ایسی ایسی سکل دیولپ ہو گئی ہے کہ جہاں پہ وہ بیسٹ ٹیمز کے اگینسٹ ناوٹ بی ٹیمز کے اگینسٹ بیسٹ ٹیمز کے اگینسٹ اگر اس کی کیپتانسی جو ہے اس میں ایمپرویمنٹ ہے اسے ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر وہ گراف وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بابر آزم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم صرف کمزور ٹیموں کے خلاف کی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے اور رینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی صرف ایک دھوکہ ہی تھا آداد و شمار کے مطابق بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے ایک روزہ فارمیٹ میں مجموعی طور پر ٹیٹالیس میچز کھیلے جس میں سے گرین شرٹس نے چھبیس جیتے اور پندرہ میں شکست مقدر بنی ایک میچ ٹائی ہوا اور ایک میچ بے نتیجہ ختم ہوا بابر آزم کی جیت کا تناسب ساٹھ اشاریہ چھالیس فیصد ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ میں ونڈے فارمیٹ میں کپتانی کرنے والے تیس کپتانوں میں پانچوہ بہترین تناسب ہے بابر آزم کی ونڈے فارمیٹ میں حاصل کی گئی چھبیس فتوحات میں ٹاپ ٹیموں میں شمار کی جانے والی ٹیموں میں پاکستانی ٹیم کا ریکارڈ مایوس کو نظر آتا ہے ایک روزہ فارمیٹ میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف چار میچز کھیلے جس میں سے دو میں فتح ملی اور دو میں شکست ہوئی جنوبی افریقہ کے خلاف بھی یہی صورتحال رہی اور چار میچز میں سے گرین شرٹس دو میں کامیابی حاصل کر سکے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ انتہائی ناقص رہا قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف چار ونڈے میچز میں سے ایک بھی نہ جیت سکی روایتی حریف بھارت کے خلاف بھی پاکستان ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی بھارت کے خلاف تین میں سے دو میں شکست ہوئی اور ایک میچ بارش کے باعث مکمل نہیں ہو سکا بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کے ساتھ نو میچز کھیلے چھے جیتے اور تین ہارے سری لنکا کے خلاف پاکستان ٹیم نے دو میچز کھیلے ایک میچ میں کامیابی ملی اور ایک میں نکامی مقدر بنی زمبابوے کے خلاف میچ میں پاکستان کو ایک میچ میں شکست کا داغ سہنا پڑا زمبابوے کے خلاف پاکستان نے تین میں سے دو میچز جیتے ویسٹ انڈیز بنگلہ دیش نیپال نیدر لینڈز اور افغانستان کی خلاف پاکستان کا ریکارڈ اچھا رہا ویسٹ انڈیز کے خلاف بابر الیون نے تین میچز کھیلے اور تینوں میں فتحات سمیٹھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی دو میچ کھیل کر ناقابلے شکست رہے نیپال کو بھی پاکستانی ایک میچ میں بہ آسانی زیر کر گئے نیدر لینڈز کے خلاف چار میچ کھیل کر چاروں میں فتح کا جھنڈہ لے رہایا افغانستان کے خلاف چار میں سے تین میں فتح سمیٹھی اور ایک میں شکست ہوئی بابر آزم کی قیادت میں پاکستان کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ونڈے فارمیٹ میں افغانستان کے خلاف شکست کا داغ سہنا پڑا ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ فارمیٹ کا جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی صورتحال مختلف نظر نہیں آتی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بابر آزم سب سے زیادہ میچز جیتنے والے پاکستانی کپتان ہیں لیکن ان کی جیت کا تناسب ایک اشاریہ بیاسی ہے جو کہ نو کپتانوں میں پانچوہ بہترین تناسب ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے سب سے زیادہ اکھتر ٹی ٹوینٹی کے میچز کھیلے ہیں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اکھتر میں سے بے آلیس میچز جیتے ٹیس میں شکست ہوئی اور چھے میچ بے نتیجہ ختم ہوئے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پانچ میں سے چار میچز جیتے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم چودہ میچز کھیل کر صرف پانچ میں کامیابی حاصل کر سکی جنوبی افریقہ کے خلاف برین شرٹس نے آٹھ میں سے چھے میچز جیتے نیوزیلینڈ کے خلاف بھی قومی ٹیم نے دس میں سے چھے میچز کامیابی حاصل کی حیران کون طور پر سرلنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کا ریکارڈ انتہائی مایوس کن ہے قومی ٹیم سرلنکا کے خلاف نے چار میچز کھیلے دو جیتے اور دو میں ہار کا سامنا ہوا بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ عالمی مقابلوں میں بھارت کو ہرانے کا اعزاز حاصل کیا گرین شرٹس نے دو ہزار اکیس کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو دس وکٹوں سے ہرائیا تھا ویسٹنیز، بنگلہ دیش، افغانستان، نمیبیا، اسکوٹلینڈ، ہوم کانگ اور نیدر لینڈز کے خلاف بابر آزم کی قیادت میں پاکستانی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں نقابلے شکست رہی ٹیسٹ فارمیٹ کا جائزہ لیا جائے تو بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے بیس میچز میں سے دس میں کامیابی حاصل کی چھے میں شکست ہوئی اور چار میچز بے نتیجہ رہے ٹیسٹ فارمیٹ میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی ٹیم نے تین میچز کھیلے ایک میں شکست ہوئی اور دو ڈراؤ ہوئے انگلینڈ کے خلاف تین میچ کھیل کر بابر آلیون ایک بھی نہیں جیت سکی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے دونوں میچز ڈراؤ ہوئے جنوبی آفریقہ کو پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر دو ٹیسٹ میچز کھیل کر دونوں میں شکست سے دو چار کیا زمبابوے اور بنگلہ دیش کے خلاف بھی دو دو میچز کھیلے اور نقابلے شکست رہے ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان نے دو میچز کھیل کر ایک میچ جیتا جبکہ سرلنگا کے خلاف قومی ٹیم نے چار میں سے تین میچز جیتے اور ایک میں نگامی کا موں دیکھنا پڑا